محطرم ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو گالی دینا یہ قبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تعجب کے انداز میں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہاں کہا وہ اس طریقے سے کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے پھر سامنے والا پلٹ کر جوابی کاروائی کے طور پر اس کے باپ کو گالی دے ایک آدمی سامنے والے کی ماں کو گالی دے اور پلٹ کر جوابی کاروائی کے طور پر وہ اس کی ماں کو گالی دے کہا ڈائریکٹ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دیا ہے لیکن اپنے ماں باپ کو گالی کھلوانے کا یہ ذریعہ بنا ہے لہٰذا ماں باپ کو گالی کھلوانے کا ذریعہ بھی اگر کوئی بنتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے میرے محترم بھائیوں ماں اور بہنوں اس حدیث کے حوالے سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ بس سلوکی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کو گالی دینا تو دور ماں باپ کو گالی کھلانے کا ذریعہ بھی بننا یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے حرام ہے اور ظاہر ہے جب کہہ دیا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام یہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے کسی گناہ پر سزا دینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا ہے جتنا والدین کی نافرمانی کرنے والے کو سزا دینے میں اللہ جلدی کرتا ہے یہ بہت بڑی وعید ہے اور ہمیں اور آپ کو سمل جانا چاہیے والدین کی نافرمانی کرنے سے والدین کے ساتھ بس سلوکی کرنے سے دوسری بات دیکھیں کہ کبھی بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات کسی کو نہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے سامنے والا ہمارے والدین کو ہمارے ماباپ کو بنا بلا کہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تم کسی کے ماباپ کو گالی نہ دو اور نہیں دینا چاہیے ہم کیوں کسی کے ماباپ کو گالی دیں کہ جواب کے طور پر کوئی ہمارے ماباپ کو گالی دیں زندگی میں کبھی بھی ہر ممکن میرے بھائیو یہ کوشش کرتے رہیے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیے کبھی کوئی ایسا کام ہم سے اور آپ سے نہ ہو کہ پلٹ کر ہمارے ماں باپ کی بدنامی ہو یا ہمارے ماں باپ کی تربیت پر کوئی سوال کھڑا کرے کوئی انگلی اٹھائے یہ دو باتیں میرے بھائیو اس حدیث کے حوالے سے تھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ فی الحال زندہ ہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کو توفیق انعات فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ حسنے سلوک کریں اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے رب برحمہما کمار رب بیانی صغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن